بسم اللہ الرحمن الرحیم آب احیات کے موزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں آب احیات اور آپ دیکھ رہے ہیں آب احیات چینل بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فرفتہ تھا چنانچہ چب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا اتفاقت حضر عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبع معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضر عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے عرص کیا کہ جی ہاں یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضر عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناغ کے نتھنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراغوں سے آگ نکل رہی تھی حضر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑا اسرائیلی نے یہ دیکھ کے عرص کیا حضور مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضر عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضر عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب متوجہ فرمائی اور حکم دیا کہ ایسا آئی بے قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ چنانچہ قبر بھٹی اور ان میں سے ایک عورت گڑ جھارتی ہوئی باہر آگئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یار رو اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس جانے لگا مگر عرصہ سے جاغا ہوا تھا اس لئے اس پر نین کا گلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ اور زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کے سو گیا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادی کو وہاں سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دیکھ کر عورت از خود فریتہ ہو گئی اور اس کا دل کابو میں نہ رہا اس نے اپنے شہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ ایک سے مجبور ہو کر شہزادی کے سامنے جاگھڑی ہوئی ادھر جیسے یہ شہزادی کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شہر نے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کی نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادی کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادی سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی لونڈی ہوں یہ سنکہ شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضر عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقین حضر عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یارو اللہ کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے پیدا کیا ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ ہی ہے یہ سنکہ عورت کہنے لگی یارو اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کی حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یارو اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان حدا کی حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گیٹ پڑی اور حضر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالتے کفر میں مار گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبارت میں مصروف رہ کر اسے موت آگئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائط سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاط و محبت سے ہی مل سکتی ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہئے کہ ہر حال میں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں چاہے دل مانے یا نہ مانے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے تب تک کے لیے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حد پت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ